حدیث نمبر چار آزار دو سو ستے سی امام حاکم کہتے ہیں عان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بن خطاب سے رباہت ہے یہ حضرت فاروق آزم خلیفہ دوامیس حدیث کے راوی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لم اقترف آدم الخطیع آقا کہتے ہیں لوگو جس واقع آدم سے لغجش واقع ہو گئی آدم نے کوتاہی کر دی تفصیلات معلوم ہے آپ کو کیا ہوا تھا جنت میں گندم کا دانا اپنے تناول فرما لیا تھا جس سے ممانعت کی گئی تھی اور اللہ نے فرمایا تھا کہ ان ارشاد فرمایا یا آدم ہو قائفہ عرفتہ محمدن اولم اقلق اے آدم یہ بتاؤ میں نے اپنے حبیب کو ابھی محمد کو پیدا تو کیا نہیں تم نے محمد کے بارے کیسے جان لیا کیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تمہیں معرفت حاصل ہوئی ان کے بارے میں تم کیسے جان گئے حالانکہ ابھی وہ پیدا نہیں ہوئے اے پروردکار جب تو نے اپنے دست قدرت سے میری تخلیق فرمائی اپنے دست قدرت سے مجھے پیدا کیا اور اپنی جانب سے مجھ میں روح ڈالی تو میں نے اپنے سر کو جب اٹھایا جب مجھ میں روح ڈالی گئی میں نے اپنے سر کو اٹھا کر دیکھا تو ارش کے ستون پر یا ارش کے اوپر میں نے یہ لکھا ہوا پایا کہ تیرے ارش پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا محمد رسول اللہ میں نے یہ کلمہ تیبہ ارش کے اوپر لکھا ہوا دیکھا فعلنتو انکا لم تذب الاسمکا تو میں نے جان لیا کہ جس کا نام تیرے نام کے ساتھ ہے جس کے نام کو تُو نے اپنے ساتھ رکھا اللہ حبر خلق الالئی تو تمام مخلوق میں تجھے سب سے زیادہ عزیز ہے سب سے زیادہ محبوب یہی ذات ہے فقل اللہ اللہ نے ارشاد فرمایا صدقتا آدمو اے آدم تُو نے سچ کا اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْخَلْقِي لَيَّا اے آدم پوری مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب یہی ذات ہے سب سے زیادہ میں اسی سے محبت کرتا ہوں عدنی تُو نے جو دعا کی بے حق کے ان کے واسیلے سے دعا کی میرے حبید کا وسیلہ اور واسطہ پیش کیا فقط گفر تو لک جا میں نے اس کے وسیلے سے تجھے بھش دیا اگر اس ذات کو پیلا کرنا میرا مقصود نہ ہوتا تو میں تیری تخلیق بھی نہ فرما اب یہ حدیث کہاں ہے امام حاکن کے میں نے الفاظوں میں پڑھی اور امام حاکن نے وہاں کیا لکھا ہے حدیث کے بعد اس حدیث کی صند صحیح ہے توسیب الرحمان کہتے ہیں مولانا اسے پوچھو یہ حدیث ہے کہاں دوسرے صاحب کہتے ہیں یہ حدیث ہے ہی نہیں یہ شیعوں کی کتاب میں ہے سنیوں کی کسی کتاب میں ہے اب میں یہاں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں الحمدللہ تحدیث نعمت پہ کہہ رہا ہوں رب کا فضل و کرم ہے اس حدیث کی جب میں نے تخارجوں کو تلاش کیا میرے پاس جو حدیث کی کتابوں کے زخائر موجود ہے الحمدللہ ایک سو چوالیس حدیث کے حوالے ہے اس حدیث کے بارے میں کتنے ان بیچاروں کو ملی ہی نہیں وہ کہاں ہیں تو اہلِ حدیث کے پاس علمی کہاں ہیں ہو تو دیکھیں میں کچھ حوالے اب سنا رہا ہوں کنہ آپ کا کام ہے ایک سو چوالیس تو نہیں سنا ہوں گا جتنے سنا سکتا ہوں لسٹ پوری بنی ہوئے میرے پاس یہاں کتاب میں کچھ سناتا جا رہا ہوں امام حاکن کا میں نے سکین پیچ دکھایا جل نمبر دو صفحہ سات سو باویس حدیث نمبر چار آدار دو سو ستیسی امام طبرانی نے ماجمول اوسط میں اس حدیث کو لایا جل سات سفہ دو سو ون ساٹ حدیث نمبر چھے آدار چار سو اٹھینوی امام طبرانی نے دوسری کتاب ماجمول سگیر کے اندر جل دو سفہ تیریسی حدیث نمبر نو سو بیان نو پہ لایا امام بہکی نے دلائل النبوت جل پان سفہ چار سو ون نبے پہ لایا امام بن نائم نے دلائل النبوت جل دیکھ سفہ چتیس پہ لایا امام خاضی آیاز نے اششفہ جل دیکھ سفہ اکسو تیریسی پہ لایا ابن اصیر نے امام ابن اصیر نے تاریخ دمشق کے اندر جل ساز سفہ چار سو ستیس پہ لکھا اللہم امام حیسمی نے اسی حدیث کو مجمع الزوائد جل نمبر آٹھ سفہ دو سو تیرپن پہ لکھا حضرت امام ابن رجب نے نقط القتاب جل نمبر ایک سفہ تینس اٹھارہ پہ لکھا امام عبد الرحمار ابن چوزی نے الوفا بہوالی المصطفی سفہ ستالیس پہ لکھا امام تقیدین سبکی نے شپاو سقام سفہ نمبر تینس اٹھارہ پہ لکھا امام ابن ساکر نے تاریخ دمشق جل دو سفہ تینس اٹھارہ پہ لکھا امام سمہودی نے الوفا والوفا جل چار سفہ ایک ہزار تینس اٹھارہ پہ لکھا امام حسام الدین ہندی نے کنزل عمال جل گیارہ سفہ چار سو پچپن حدیث نمبر ارتیس ہزار ایک سو اٹھارہیس پہ لکھا امام شہاب الدین کستلانی نے المحب اللہ دنیا جلد ایک سفہ پچپن پہ لکھا امام برحان الدین حلبی نے سیرت الحلبیہ جلد ایک سفہ تینس اٹھارہ پہ لکھا امام محمد ابن عبدالباقی زرکانی نے شرح زرکانی جلد ایک سفہ ایک سو انیس پہ لکھا امام ابن حجر اسکلانی نے لسان المیزان میں لکھا حضرت امام جلال الدین سیوتی نے تفسیر درر منصور جلد ایک سفہ دو سو بیالیس پہ لکھا امام جلال الدین سیوتی نے اپنی دوسری کتاب الخصائص القبرہ جلد ایک سفہ بارہ پہ لکھا حضرت امام اسماعیل نبھانی نے تفسیر رح البیان جلد ایک سفہ تینس اٹھارہ پہ لکھا اور اپنی دوسری کتاب حجت اللہ علیہ العالمین سفہ ایک سو انتیس جلد ایک پہ لکھا امام محمد یوسف شامی نے سبل الحدا جل بارہ سفہ چار سو تین پہ لکھا تفسیر سلابی میں جلد ایک سفہ ایک سو انبی سفہ ایک سو چوتیس پہ اس حدیث کو لکھا الدرر المنظم میں جل نمبر سفہ نمبر پندرہ پہ لکھا التوصل امام محمد آبی سندھی الانساری جو حضرت سیدنا ابو عیوب انساری کی نسل کے انہوں نے اپنی کتاب سفہ چٹیس پہ لکھا اور اب آئیے آخری حوالے سن لیجئے ابن تیمیہ ان کے گھر کا آدمی ان کو نہیں پتا ابن تیمیہ نے مجمع الفتاوہ جلد و سفہ پنچنہ پر اور ابن کسیر نے چار کتابوں میں یہ حدیث لکھا ابن کسیر نے کتنی کتابوں میں لکھا چار ابن کسیر بھی ان کے گھر کا اس پہ پہلی کتاب ابن کسیر کی البدایا ون نہایا جل ایک سفہ تین سو تیوی دوسری کتاب ابن کسیر کی سیرت النبی جلد ایک سفہ تین سو بیت تیسری کتاب ابن کسیر کی قصاص الانبیاء سفہ ون تیس چوتھی کتاب ابن کسیر کی موجزات النبی صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ نمبر دو سو بیالیش اور سناؤں کتنے ہوئے گناہ کسی نے بتیس ہوئے میرے بھائی نمبر وار لکھے اور بتیس پر میں اس لے رکھ گیا تاکہ ان کی بتیس ہوالے سے توڑ دی جائے ایک سو چوالیس ہوالے اور ان بچارے کو یہ حدیث ہیں کہاں آپ اہلِ حدیث نہیں اہلِ حگیز ہو جائی نام رکھنے سے نہیں اہلِ حدیث ہو جاتا لیکن اب ایک سکولر اٹھے ان کے آنکے اب یہاں سے ایک دوسری گستگو ہے تین لوگوں نے تو حدیث کا انکار کیا ایک کو میں نے نہیں دکھایا ان کو بھی دکھا دیتا ہوں سیسٹر عمران نے انکار کیا توسیب الرحمن صاحب نے کہا حدیث نہیں ہے جرجی صاحب نے بھی کہا حدیث نہیں ہے جرجی صاحب کو بھی سلی حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا میں آنے کے بعد اپنے رب کو جب پکارا تو کیا دعا مانگی غور کیجئے گا کس کو پکار رہے ہیں ہمارے بھائیوں نے تو بہت سی چیزیں اپنی طرف سے ملا دی ہیں اور کیا کہا عرش پہ لکھا دیکھا حضرت آدم نے لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ تو دنیا میں آنے کے بعد کہا اللہ میں محمد کے صدقے میں دعا کرتا ہوں محمد کے تفیل میں دعا کرتا ہوں محمد کے وسیلہ پکڑ کے دعا کرتا ہوں تب اللہ نے کہا کہ آئے آدم تمہیں کیسے معلوم کہ محمد ہمارے برگزیدہ پہ انبر ہوں گے اور آخری نبی ہوں گے تب آدم نے کہا کہ عرش کے نیچے ایسی موضوع اور منگھڑک روایتیں لوگ پیش کرتے ہیں منگھڑک گڑیوی مطلب اس کی کوئی اصل ہی نہیں ہے اسی روایتیں لوگ پیش کرتے ہیں یعنی ان اہلِ حدیثوں نے دیکھا نہیں لیکن چلیے ایک صاحب جب اٹھے ابو زیز زمیر صاحب تو انہوں نے اتنا تسلیم کر لیا کہا حدیث تو ہے لیکن اعتبار کے لائق نہیں اب کیوں اعتبار کے لائق نہیں ذرا ان کی زبانیں سنیں اور پھر ان کی چلا پر ہم بات کریں گے ذرا سنیں پہلی روایت جو عام طور سے ذکر کی جاتی ہے وہ کیا ہے آدم علیہ السلام کی روایت اس روایت کو امام الحاکم نے اپنی کتاب المستدرک میں روایت کیا ہے اور یہ جھوٹی روایت ہے یہ موضوع روایت ہے خود امام الزہبی نے اس قودو کہا ہے ہاں یہ ایک ایک بات سننا یہ حالانکہ بڑی اتمنان تو سنانے والی باتیں ہوتی بہت ڈسٹربینس ہیں یہاں لیکن پھر بھی آپ سن رہے بڑی اچھی بات ہے انہوں نے یہ قبول کیا کہ اس روایت کو امام حاکم نے المستدرک میں لکھا اور علامہ السحبی نے کیا کہا یہ روایت موضوع ہے جھوٹی روایت ہے اب آگے سنیں کیوں جھوٹی ہے اس کی دلیل پیش کریں گے موضوع کس کو بولتے ہیں گھڑی ہوئی روایت کو جھوٹی روایت کو ایسا کہ ایسا آپ کو جو بھی دل میں آیا جھوٹا بولتے کہ آپ کیوں ایسا اس حدیث کی سند میں ایک راوی ہے عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم محدثین کا اس راوی کے بارے میں کیا کہنا ہے عبد الرحمن ابن معین سے روایت کرتے ہیں ابن معین کا قول نقل کرتے ہیں محدثیں ابھی سارے محدثین کی اقوال محدث کون حدیث کا اے تم ایکسپرٹ اس کو محدث کہتے ہیں ابن معین کہتے ہیں لَيْسَ حَدِيثُهُ بِشَيْءِ اس کی حدیث کچھ بھی نہیں ہے یہ راوی جو حدیث بیان کرتا ہے کچھ نہیں ہے وہ ابو حاتم الرازی کہتے ہیں لَيْسَ بِقَوِي فِي الْحَدِيثِ لَيْسَ بِقَوِي فِي الْحَدِيثِ یہ حدیث میں بلکل قوی مضبوط نہیں ہے یہ راوی حدیث کے معاملے میں مضبوط نہیں ہے بلکل کَانَ فِي نَفْسِهِ صَالِحًا یہ اگرچہ خود نیک آدمی تھا وَفِي الْحَدِيثِ وَاحِيًا لیکن حدیث کے سلسلے میں واہیات آدمی تھا امام البخاری اور ابو حاتم الرازی ہی کا قول ہے کہ کہتے ہیں کہ ضعافہو علی ابن المدینی جدن علی ابن مدینی نے اس کو سخت ضعیف کہا ہے یہ بہت ضعیف ہے راوی ہے ابن سعید کہتے ہیں ابن سعید کہتے ہیں کَانَ كَثِيرَ الْحَدِيثِ ضعیفًا جدن یہ بہت حدیثیں بیان کرتا تھا لیکن بہت ضعیف ہے یہ سخت ضعیف ہے قَالَ التحاویِ امام التحاوی کہتے ہیں ان کو حنفی کہا جاتا ہے امام التحاوی کہتے ہیں حدیثہو عِنْدَ اَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ فِي النِّحَایَتِ مِنَ الْوَعْفِ اس راوی کی حدیث اہلِ علم کے نزدیک ضعف کی حق درجہ ضعیف ہے امام التحاوی بول رہے ہیں اس راوی کے بارے میں امام الشافی کا قول سنیے امام الشافی کہتے ہیں امام مالک کے نزدیک امام مالک کے سامنے ایک ضعیف منقطع حدیث ذکر کی گئی تو امام مالک نے اس سے کہا کہ جا عبد الرحمن ابن زید ابن اسلام کے پاس جا وہ تجھ کو نوہ علیہ السلام سے روایت نکل کر کے بتائے گا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ آخری رسول نہیں پہلے رسول اس کے پاس تو ایسی بھی روایت ملے گی جو نوہ علیہ السلام سے سنائے گا سوچیں مطلب یہ راوی کس درجے کا حدیث میں ہے دیکھیں کسی کا نیک ہونے کا الگ چیز ہے نیک حدیث کی فیلڈ میں فیک بھی ہو سکتا ہے ہے کہ نہیں یہ جرہ بیان کی اس حدیث پر میں نے سارے حوالے سنایا تو اب ان کی جرہ کے بعد وہ سارے حوالے بلکل فسکی ہو جاتے ہیں کہتی کہ حدیث امام حاکم نے تو لکھی ہے لیکن اس حدیث کا ایک راوی ہے جس کا نام کیا ہے عبد الرحمن ابن زید ابن اسلام اور یہ ضعیف راوی ہے امام زہیبی کہتے ہیں ضعیف ہے موضوع ہے یہ روایت ابن معین نے لکھا انہوں نے سب کے اقوال سنایا کہ اس کی حدیث عبد الرحمن ابن زید ابن اسلام کی حدیث کوئی حدیث ہی نہیں ہے کوئی شہی نہیں ہے کوئی چیز ہی نہیں ہے امام ابو حاتم الرازی فرماتے ہیں کہ حدیث میں مضبوط نہیں تھا قوی نہیں تھا نیک تھا اچھا آدمی تھا لیکن حدیثوں میں مضبوط نہیں تھا ابن سعید کہتے ہیں کہ حدیث میں حد درجہ ضعیف تھا حدیثیں بہت بیان کرتا تھا امام بحوی فرماتے ہیں کہ حدیث میں بہت درجہ ضعیف تھا پھر اس کے بعد انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ امام مالک کے سامنے ایک شخص نے ایک روایت بیان کی جس کی سند منقطع تھی ٹوٹی بھی تھی یعنی پوری ادھوری سند والی حدیث پیش کی تو امام مالک نے کہا کہ یہ تجھے ایک کام کر عبد الرحمان ابن زیر اسلامی کے پاس جا اور وہ تجھے یہ جو حدیث تو مجھے سنا رہے ہیں منقطع تھی وہ جو حدیث سنائیں گا وہ نوح علیہ السلام سے روایت کر کے سنائیں گا اس سے انہوں نے یہ ثابت کیا ساری بحث و گفتگو کے بعد کہ چونکہ اس کا راوی عبد الرحمان ابن زیر ابن اسلام ضعیف راوی ہے لہٰذا یہ حدیث قابل اعتبار نہیں لیکن آئیے اس پر کچھ میں گفتگو پیش کر رہا ہوں یہ صحیح ہے کہ یہ حدیث کا راوی ضعیف ہے یہ صحیح ہے اس پر بہت سارے علماء نے جرا کی عبد الرحمان ابن زیر ابن اسلام پر کہ یہ ضعیف ہے لیکن علماء نے اس حدیث پر اعتبار کیا اس لئے کہ سند ضعیف ہے اس کا مطن ضعیف نہیں مطن کا زوف اور ہوتا ہے سند کا زوف یہ بات کے خوبصہ اچھی طرح سمجھتے ہیں لیکن چونکہ عوام کو دھوکہ دینا ہے تو ایک پہلو دکھائیں گے دوسرا پہلو چھپا دیں گے یاد رکھئے جو ایک فن ہوتا ہے جرا کا دوسرے فن سے منسلک ہوتا ہے جڑا ہوتا ہے جس کو کہا جاتا ہے جرا ہوا تعدیل جرا یہ ہوتی ہے کہ کسی کے بارے میں عیب بیان کرنا کسی کے بارے میں اس کے عیبوں کو سامنے لانا اور تعدیل یہ ہوتی ہے کہ اس عیب کی صفائی پیش کرنا اس سے عیبوں کو دور کر دینا ہٹا دینا بتانے کا نہیں صاحب جو عیب بتایا جا رہا ہے وہ ایسا نہیں تھا تو اس راوی کے بارے میں جن لوگوں نے اچھی رائے رکھی اور اس راوی کے بارے میں جن لوگوں نے جو باتیں بیان کی اس کے ضعیف ہونے کا درجہ کیا ہے لیول کیا ہے وہ سب انہوں نے گائب کر دیا کیونکہ وہ ان کے مطلب کے خلاف جا رہی ہے جو ان کے مطلب کی تھی وہ لے لیا تو مہتیسین کہتے ہیں کہ وہ ضعیف ضرور ہے لیکن حدیث کا مطن ضعیف نہیں راوی ضعیف ہے لہٰذا اس حدیث پر اعتبار کیا جائیں گا وجہ کیا ہے کہ اگر کوئی حدیث دوسری سندوں سے وہی روایت دوسری سندوں سے صحیح روایت آ جائے تو اگر وہ روایت جس میں ضعیف راوی آ جائے وہ روایت پر بھی اعتبار کر لیا جاتا ہے اسی بنیاد پر اگر میں جراع تعدیل کہتے ہیں کہ ایسے راوی کی روایت چھان پھٹک کر تحقیق کے بعد خبول کر لی جاتا ہے حضرت امام تقیدین سبکی رحمت اللہ تعالیٰ شفو سقام صفحہ نمبر 173 پر عبد الرحمان ابن زیر ابن اسلام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ عبد الرحمان بھی زیر ابن اسلام کا زوف یعنی اس کا ضعیف ہونا اس حد تک نہیں کہ اس کی روایت کو قبول نہ کیا جائے وہ ضعیف ہے لیکن اس لیول کا ضعیف نہیں ہے کہ اس کی روایت کو نہ مانا جائے اس کی روایت نہیں جائیں گا اور جہانتہ کا علامہ زہبی کا ہے موضوع کہنا اس نے ادھورہ کول پیش کی علامہ زہبی نے آگے فوراں اس کے کہا کہ عبد الرحمان ابن زیر ابن اسلام مجہول ہے مجہول کیا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں اس روایت کو میں پیچانتا نہیں میرے ندی کے مجہول ہے تو جس روایت کو حضرت عبد الرحمان اے حضرت علامہ زہبی جانتے نہیں تو اس میں جرائے ان کی موتے بار نہیں اس کو کہتے ہیں جرائے مبہم بات سمجھ میں آریئے مثال کے دور میں ایک شخص کے بارے میں کہتا ہوں کہ فلاش اگر بہت بڑا جھوٹا ہے پھر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھائی اس شخص کو آپ پہچانتے ہیں اس کے بارے میں کوئی جانتے ہیں میں نے کہا بھائی جاننا تو دور میں نے اس کا نام بھی نہیں سنا مجھے معلوم بھی نہیں وہ کون ہے تو آپ فوراں کہیں گے جب آپ اس جانتے نہیں اس کا نام نہیں سنا اس کے بارے میں آپ کوئی کوئی دیٹل نہیں معلوم تو پھر آپ کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جھوٹا ہے تو میں نے یہ جو اس پر اعدام لگایا یہ صحیح نہیں ہے اس کو کہتے جرائے مبہم تو علامہ زہیبی کی جو جرائے وہ مبہم ہے لہٰذا ان کا موضوع کہنا اب موتبر نہیں رہا الوتا زہیب ہونے پر جو بیاد بات ہو رہی ہے اس پر گفتگوں گی چنانچہ جرائے تعدیل کے ایک دوسرے امام حضرت امام ابو عبداللہ ابن عوضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ متوفہ 365 حجری انہوں نے کتاب لکھی اس پند میں اس کا نام ہے القامل فی زوفائی رجال چل چار صفحہ 270 میں فرماتے ہیں کہ عبدالرحمان ابن عصلم عبدالرحمان ابن زہر ابن عصلم وہ جو ہے حدیث میں ضعیب ضرور ہے لیکن دین میں تقویر پریزگاری میں اس میں کوئی کمی نہیں اس میں گمراہی میں مبتلہ ہونا ثابت نہیں لہٰذا اس کی جو فضائل کی روایتیں ہیں وہ قبول کر لی جاتے ہیں کیونکہ وہ ضعیب ضرور ہے تو ضعیب کس بنیاد پر ہے جھوٹا ہونے کی بنیاد پر نہیں ہے حافظے کی کمزوری کی بنیاد پر وہ نیک ہے سالے تھا گمراہ نہیں تھا لہٰذا اس کی روایت قبول کی جائیں گی اور قائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی راوی جھوٹا نہ ہو اس کا زوف جھوٹ ٹک نہ جائے کس وہ ٹک نہ جائے حافظے کی کمزوری تک ہو معاملہ اور جو روایت بیان کرے اس کی تائید میں دوسری حدیث ہے اور اگر ہمیں ملتی ہو دوسری سنت سے وہی حدیث تو اس ضعیب راوی کی روایت قابل اعتبار ہو جاتی ہے اب رہا امام مالک کا اور امام شافی کا وہ جو قصہ انہوں نے بڑھا ہے بیان کیا یہ قصہ جو ہے اس لئے قابل قبول نہیں ہے کیونکہ امام مالک اور امام شافی کا موقع ہوئی اس معاملے میں کچھ دوسرا ہے انہوں نے عبد الرحمان ابن زیر ابن اسلم پر جرا کی ہے نہ کہ انہوں نے حدیث کے تعلق سے کچھ گفتگو کی ہے حدیث پر کلام کرنا اور ہوتا ہے راوی کے اوپر حکم لگانا اور ہوتا ہے امام مالک کا خود عقیدہ کیا ہے میں آگے بتاتا ہوں امام مالک کا عقیدہ خود یہ ہے کہ وہ رسول اللہ کے وسیلے کو مانتے ہیں چنانچہ امام قاضی آیاز نے الشفا کے اندر نقل کیا کہ حضرت امام مالک جب رسول اللہ کے روزے پر حاضر ہوئے حج کرنے کے بعد تو ابو جعفر منصور جو بادشاہ تھا اس وقت کا خلیفہ تھا وہ بھی روزے رسول پر حاضر تھا تو اس نے امام مالک سے سوال کیا کہ اے امام مالک بتائیے کہ میں دعا رسول اللہ کے روزے کی طرف رکھ کر کے کروں کہ قابل کی طرف کروں تو امام مالک نے کہا جواب دیا ذرا آئیے وہ جملے اور یہ جو امام قاضی آیاز نے یہ جو روایت نقل کی امام مالک کے اس واقعے کی اس کی ساری سنت کے راوی سنت کے پورے راوی صحیح ہے امدہ سنت کے ساتھ یہ بیان کی حضرت امام مالک نے فرمایا اس سے ہوا وسیلتوں کا وسیلتوں کا وسیلتوں ابی کا آدم علیہ السلام کہا کہ تو رسول اللہ کے روزے کی طرف رکھ کر کے ہی دعا کر اس لئے کہ یہ ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیرہ بھی وسیلہ ہے اور تیرے باپ آدم کا بھی وسیلہ ہے یعنی وہ وسیلے کے خود قائل ہیں اب رہ گئے امام شافی کا یہ واقعے بیان کرنا ہے کہ امام مالک کے سامنے اس کا قول بیان کیا گیا ایک حدیث کا ذکر ہوا منقطع روایت کا تاب نے اس کی جو ہے برائی بیان کی اس پہ جرہ کی اور کہا کہ جا ایسی روایت سنا رہا ہے ایسی روایت تو اس کے سامنے پیش کر دے عبدالرحمن ابن زہر ابن اسلام کے وہ نوہ علیہ السلام سے روایت کریں گا تو ذرا آئیے امام شافی رحمت اللہ علیہ کا خود کیا معاملہ ہے امام شافی رحمت اللہ علیہ خود وسیلے کے قائل وہ بھی وسیلے کے قائل ہے اور کیسے قائل ہے اس سوائق المحرقہ یہ کتاب امام ابن حجر الحجمی اس شافی کی شافی مسئلہ کے امام گزرے اپنے وقت کے انہوں نے اپنی کتاب اس سوائق المحرقہ صفحہ نمبر دو سو تیویز پار امام شافی رحمت اللہ علیہ کے قصیدے کی یہ دو اچار لکھے ہیں جس میں امام شافی کیا فرماتے ذرا سنیئے امام شافی کہتے ہیں آل النبی ذریعتی وہم الہی وسیلتی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میری نجات کا ذریعہ ہے حضور کی جو اولاد ہے حضور کا جو خاندان ہے وہ میری نجات کا ذریعہ ہے وہم الہی وسیلتی اور یہ اہلِ بیعت اللہ کی بارگاہ میں میرا وسیلہ ہے وسیلے کا بائی قرار کر رہے ہیں اور کہتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ اہلِ بیعت کے وسیلے سے بیدیل یمانی صحفتی میرے سیدھے ہاتھ میں میرا دامِ عمال قیامت کے دن دیا جائے جن کے ہاتھ میں سیدھے ہاتھ میں ہوں گا وہ جنت میں جائیں گے تو میں جنت میں کن کے وسیلے سے جاؤں گا اہلِ بیعت کے اور دوسری بات آئیے ابوزید ضمیر صاحب سے میں ارز کرنا چاہوں گا کہ امام شعفی جو اس خود واقعہ بیان کر رہے ہیں امام شعفی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک خود عبد الرحمان ابن زیر ابن اسلام ضعیف کی اس حد تک تو نہیں ہے بلکہ موتے بارے یہی وجہ ہے کہ امام شعفی نے آٹھ جلدوں میں کتاب لے کی جس کا نام ہے الْأُمْ کیا نام ہے کتاب کا؟ الْأُمْ اور اس کتاب کے اندر عبد الرحمان ابن زیر اسلامی سے ایک دونہ ہی متعدد حدیثیں لی اور وہ بھی فضیلت میں نہیں بلکہ احقام کے اندر لی جبکہ احقام میں ضعیف راوی سے حدیثیں نہیں لی جاتی لیکن اس سے رلی اور اسی طرح مصند شعفی امام شعفی کی دوسری کتاب ہے مصند شعفی کے اندر بھی امام شعفی نے عبد الرحمان ابن زیر ابن اسلام سے روایت لی تو یہ دونوں کتابوں میں عبد الرحمان ابن زیر ابن اسلام سے روایت لینا اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت امام شعفی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک وہ راوی ضعیف نہیں تھا بلکہ اس لائق تھا کہ فضائل میں نہیں بلکہ احقام میں اس سے روایتیں لی جائیں اور ایک بڑی مددار بات بتا رہا ہوں وہابیوں کا بڑا دوگلا مذہب ہے اب وسیرے کیے جب اس نے حدیث بیان کی عبد الرحمان ابن زیر اسلامی نے تو انہوں نے جراب آتانی شروع کر دی کہ فلانے کا ضعیف ہے مگر البانی صاحب جو ان کے بہت بڑے شیک الحدیث ابھی ابھی گزرے ابھی ابھی مرے ابن ماجہ سنانے ابن ماجہ کی تخریج اور شرع کی تو سنانے ابن ماجہ میں چار جگہ کل چار جگہ یہی عبد الرحمان ابن زیر اسلامی کی روایت آتی ہے اور چاروں حدیثوں کو انہوں نے صحیح کا چاروں حدیثوں کو صحیح کا کہاں کا وہ حدیث ہے اب حدیثیں پڑھ پڑھ کے سناؤں اور وقت ہوں گا بس میں حوالے دے رہا ہوں سنانے ابن ماجہ کھولیں کتاب العطیمہ حدیث نمبر 3314 اس میں ایک حدیث آتی ہے 3314 پہ راوی کون ہے عبد الرحمان ابن زیر ابن اسلام البانی صاحب کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے کھانے پینے کی حدیث ہے تو صحیح ہو گئی کھانے پینے کا معاملہ تھا وہ کھانے کی حدیث ہے آتیمہ یعنی کھانے کا بیان کھانے پینے کا معاملہ تھا وہی راوی عبد الرحمان نے وہاں روایت کی کہا کی حدیث صحیح ہے کتاب الفتن باب القصوف حدیث نمبر 4060 میں یہ حدیث آئی یہی راوی عبد الرحمان ابن زیر ابن اسلام وہاں راوی ہے البانی صاحب وہاں بھی کہتے ہیں یہ راوی یہاں صحیح ہے حدیث صحیح ہے کتاب الرحون باب العجری باب العجری الوجر یہ باب کنا ہمیں اس کی حدیث نمبر 2443 یہاں بھی یہی راوی عبد الرحمان ابن زیر ابن اسلام یہ جو روایت کر رہا ہے البانی صاحب وہاں بھی حکم لگاتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے یہاں بھی حدیث صحیح ہو گئی اسی سنانے ابن ماجہ میں اقامتی صلاح باپ فی من نام انویت رہی حدیث نمبر 1188 پر یہ حدیث آتی سی راوی سے وہاں بھی صحیح کا یہی عبد الرحمان ابن زیر ابن اسلم ترمیزی کا بھی راوی امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ نے بھی اس سے روایتیں لی اور جہاں پہ چنانچہ ترمیزی کتاب الزقاة باپ زکاة المال نے پہلی حدیث جو آئی ہے زکاة کے تعلق سے عبد الرحمان ابن زیر ابن اسلم کی روایت آئی وہاں بھی البانی صاحب نے حکم لگایا اس کی تخریج کرتے ہوئے یہ روایت صحیح ہے خود البانی صاحب نے کتاب لکھی اس کا نام ہے سلسلہ صحیحہ جس کے اندر انہوں نے دعویٰ کیا نامی کتاب کا کیا رکھا سلسلہ صحیحہ یعنی ایک کتاب جمع کر رہا اس میں کوئی بھی ایک بھی حدیث جھوٹی نہیں لاؤں گا اس میں حدیث امبر 1332 لکھی اور وہ روایت کیسے عبد الرحمان ابن زیر ابن اسلم اور وہاں لکھا یہ بھی حدیث صحیح ہے تو جب کھانے پینے کا معاملہ تھا فتنوں کی بات تھی نماز کا معاملہ آیا تو عبد الرحمان ابن زیر اسلمی چلا نہیں دوڑ گیا اور جیسی وسیلے کی بات آئی ضعیف ہے اور آبی کمزور ہے تو اکیرے کا دوگلا پناہ یہ ہے کہ جب اپنا معاملہ ہو تو کچھ اور اور یاد رکھئے عبد الرحمان ابن زیر ابن اسلم امام حاکم کے ندیگ اور دوسرے علماء کے ندیگ زوف کے اُس درجے پر نہیں ہیں کہ جس کی روایت کو قبول نہ کیا جائے یہی وجہ ہے کہ اس کی اسی روایت کو اسی سند کے ہونے کے باوجود سند لو موجود ہے ہمارے بڑے بڑے اماموں نے اس حدیث کے صحیح ہونے پر حکم لگایا جیسا کہ حضرت امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ حضرت امام شہاب الدین قستلانی رحمت اللہ علیہ امام حاکم ہے امام تقیدین سبقی ہے امام شراج الدین ہے امام زرقانی ہے یہ تمام عیمہ اکرام نے باوجود عبد الرحمان ابن زیر ابن اسلم کے اس روایت میں ہونے کے فرمایا کہ روایت قابل قبول ہے اور خود اب مددار بات سنے خود ابن تیمیہ صاحب نے مجمع الفتاوہ کے اندر جلدو سپا پنچنو ننٹی فائی پر دو روایتیں لکھی ایک روایت میں عبد الرحمان ابن زیر ابن اسلم ہیں اور دوسری روایت جو لکھتے ہیں اس روایت میں زیر ابن اسلم نہیں ہے وہ روایت کونسی آئی ہے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جدا سنیے یہ ہے مجمع الفتاوہ آپ کے سامنے ابن تیمیہ کی جل نمبر دو سپا نمبر پنچنو یہاں پر انہوں نے پوری حدیث بیان کی ریڈ پین سے جو نشان ہے وہ پوری سند ہے اس سند میں عبد الرحمان ابن زید نہیں ہے اور ابن تیمیہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو روایت ہم نے پیش کی اس میں عبد الرحمان ابن زید نہیں ہے یہ روایت بالکل صحیح ہے اور وہ روایت کیا ہے حضرت محصرہ سے وہ نقل کر رہے ہیں صحابی رسول حضرت محصرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں میں نے رسول اللہ سے ایک مرتبہ عرض کیا اللہ کے نبی آپ نبی کب بنائے گئے آپ کب نبی بنا دئیے گئے قال اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لما خلق اللہ العردہ وستائل السما آقا نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی پھر آسمان کی تخلیق کا ارادہ فرمایا فَفْسَوَّا خُنَّا سَوَ سَمَوَات ٹھیک اللہ نے سات آسمان بنائے وَخَلَقَ الْعَرْشَ قَتَبَ الْعَرْشِ مَحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ خَاتْمُ الْعَنْبِيَا اور پھر اللہ نے ارش کو پیدا کیا اور ارش کے ستون پر لکھا محمد اللہ کے رسولے اور نبیوں میں سب سے آخر ہیں وَخَلَقَ اللَّهُ الْجَنَّتَ اللَّتِي اَسْقَنَهَا آدَمَ وَحَوَا اور پھر اللہ نے جنت کی تخلیق کیا اور آدم اور ہوا سے جنت کو بسایا آدم اور ہوا کو اس نے بسا دیا جنت میں اور جب بسا چکا آدم اور ہوا کو فَقَتَبَ اسْمِ عَلَى الْعَوَابِ وَالْعَوْرَاكِ وَالْخِبَابِ وَالْخِيَامِ آقا کہتے ہیں بس جنت کے دروازوں پر جنت کے پتوں پر جنت کے گمبدوں پر جنت کے خائموں پر جنت کے جو خائمیں ہیں ان پر سب پر میرا نام محمد لکھ دیا گیا جنت کے ہر پتے پر میرا نام یہ ابن تیمیہ صاحب دکھ رہے ہیں اور کہہ رہے اس کی سناد بھی صحیح حدیث بھی صحیح جنت کے پتوں پر میرا نام لکھا گیا جنت کے خائموں میں میرا نام لکھا گیا جنت کے گمبدوں پر میرا نام لکھا گیا وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدْ جب سب یہ کچھ ہو رہا تھا میرے نام لکھے جا رہے تھے اس وقت آدم روح اور جسم کے درمیان میں تھے ابھی مکمل نہیں ہوئے تھے فَلَمَّا أَحْيَاهُ اللَّهُ تَعْلَى نَزَرَا إِلَى الْعَرْشِ اور جب اللہ نے آدم کو پیدا فرمایا آدم کو زندگی عطا کر دی تو انہوں نے عرش کے اوپر دیکھا عرش پر نگا ڈالی فَرَعَسْمِ تو انہوں نے دیکھ پایا کہ اس پر عرش پر میرا نام لکھا ہوا ہے فَأَقْبَرُ اللَّهُ أَنَّهُ سَيَّدُ وَلَادِكُ اللہ نے فرمایا خبر دی ان کو آدم کو اے آدم یہ جو نام دیکھ رہا ہے نا تو محمد یہ تیری اولادوں میں تمام انسانوں کے سردار ہے یہ سب کے سردار ہے فَلَمَّا غَرَّهُمَ الشَّيْطَانُ اور جب آدم کو شیطان نے ورگلا دیا شیطان نے دھوکا دیا حضرت آدم علیہ السلام کو تابہ وَتَشْفَعَ بِسْمِ إِلَيْهِ تو آدم نے میرے نام کے وسیلے سے دعا کی عبلِ تیمیہ صاحب لکھ رہے بھائی اور جب دونوں روایتیں لکھی وہ روایت تمہیں پہلی امام حاکم کے حوالے سے پڑھ چکا اس کے بعد دوسری روایت وہ والی لکھی جو امام حاکم نے لکھا حضرت عمر بن خطاب سے کہ حضرت عمر بن خطاب کہتے آدم نے جب دعا کی کہا مولا رسول اللہ کے وسیلے سے بخش دے اللہ نے فرمایا تم نے کیسے جانا میرے نبی کو حالانکہ میں نے ابھی تو پیدا نہیں کیا ظاہراً پیدا نہیں کیا نور بنایا ہے ابھی بشری لباس میں نہیں آئے ہیں بشری اعتبار سے پیدا نہیں ہوئے حضرت عدم نے عرض کیا پروردگار عرض پر نام لکھا دیکھا وہ روایت سن چکے وہ روایت بھی ابن تحمیہ نے لکھے اور اس کے بعد کیا لکھتے ہیں ابن تحمیہ آیا آخری کا وہ نیچے کا ایک جملہ میں پڑھ رہا ہوں ابن تحمیہ صاحب فیصلہ سنا رہے ہیں فَحَازَ الْحَدِيثُ يُوْ عَيِّدُ الْحَذِي قَبْلَهُ وَحُمَا قَدْ تَفْصِيرِ لِلْحَدِيثِ الصَّحِيَةِ کہتے ہیں یعنی یہ حدیث پہلے والی حدیث یعنی جو عام حاکم کی حدیث آئی اس کی تائیت کرتی ہے گویا اس کی تائیت کی وجہ سے یہ دونوں حدیث اب صحیح حدیث ہو گئی ہے اس پر بھی اب بھروسہ کیا گیا تو ابو زیز زمیر صاحب اتنی جرہ وغیرہ کچھ کام نہیں دینے والی سوال یہ ہے کہ یہ حدیث مطن کے اعتبار سے صحیح ہے اب انہوں نے ایک اور منطق لائی جن کا نام ہے برادر عمران مطور ششٹر عمران صاحب اب وہ کیا کہتے درہ سنیں پر اس کے بعد ہم بات کریں گے پران پڑھتے ہیں تو سورہ آراف میں اللہ سبحانہ وتعالی نے آیت نمبر 20 سے لے کر جب آپ 35 تک پڑھیں گے تو اس پورے واقعے کا ذکر کیا کہ جب انہیں آدم کو زمین پر بھیجا تو آدم نے چند کلیمات ہم سے سیکھے تھے عام زبان آپ میں اس کی جیب تشریح کر سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کلیمہ ایک ہوا جمع کیا ہو گیا اس کا کلیمات کلیمہ سنگیولر کلیمات پلورل ہو گیا ایک کلیمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلیمہ ہے کی کلیمات ہے کیا ہے ذرا زور سے بولا ایک ہے کی بہت سارے کلیمہ ہیں سب اس کو ایک ہی کلیمہ بانتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک کلیمہ ہوا اللہ تعالیٰ خوران میں کیا بول رہے ہیں ہم سے چند کلیمات سیکھے اللہ کہہ رہا ہے کلیمات سیکھ کر وہ دعا مانگے ہم اس کو لاکر ایک پر کھڑا کر دی خوران کو رد کر رہے ہیں ہم لوگ اللہ کہہ رہا ہے کہ آدم نے ہم سے چند کلیمات سیکھے اور ان کلیمات کے ذریعے اس نے دعا کی اور کہا ربنا ظلمنا انفسنا دعا اسی وقت کی ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمَ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو ہم نے آدم کی دعا خوب کر لی خوران کچھ کر رہا ہے ہم کچھ کر رہے ہیں اور ہم وہ بات کر رہے ہیں جو ہمارے پورے پورے مسنون کتابوں میں جس کو سننی بڑی حصت سے مانتے ہیں حدیث کی کتاب ان پورے حدیث کی کتابوں میں سے ایک بھی حدیث کی کتاب میں نہیں ملا اب تک دھونڈ رہا ہے وہ میرے تو یہ سمجھ میں آئے اتنی کتابیں ہونے کے بعد وہ نہیں مان رہا ہے یہ کیا بات ہے اب دیکھیں پڑی ملتے کا ایک کلمہ اور کلمہ بہت زیادہ تو قرآن کہہ رہا ہے آدم نے کلمہ سے کلیے اور یہ کہہ رہے ہیں نہیں ایک کلمہ کیا اللہ کے وسیلے اللہ نبی کے وسیلے سے بھگ دے ابھی تو یہ بھی تو کلمہ ہے کلمہ کا کلمہ ہے نا اور پھر کہتے ہیں کہ نہیں قرآن تو یوں بیان کر رہا ہے سورہ عراف کی آیت پڑی انہوں نے پارہ آٹھ آیت نمبر تیویس ہے اب قرآن نے تو پہلے کیا کہا فَتَلَقَّ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ اور سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات کچھ چیزیں کچھ بتیں کچھ جملے سیکھ لیے اِنَّوْ هُوَتَّوَا وَرَحِيمُ تو اللہ نے اس کی توبہ کو قبول فرمایا یہ پہلی آیت میں آئی اب دوسری آیت جو ہے تو انہوں نے جنہوں نے جناب نے پڑھا کہ حضرت آدم نے کیا کہا قَالَا حضرت آدم نے عرض کیا دونوں نے کہا مطلب جمعہ سے گائے حوار آدم دونوں نے کہا رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا دونوں نے عرض کی اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنا برا کیا اپنے نفس پر ہم نے ظلم کیا وَاِلَّمْ تَقْفِرْ لَنَا تو اے پروردگار ہمیں بخش دے وَتَرْخَمْنَا ہم پر رحم فرما ہم پر اپنا کرم فرما لَقُونَنَّا مِنَا اَلْخَاسِرِينَ اگر تُو نے رحم نہ کیا کرم نہ کیا تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے تو یہ دعا کی یہ قلیمات ہیں تو جناب اس میں یہ بھی تو تدبیق ہے کہ حضرت آدم نے دعا یوں کی ہوا نے دعا یوں کی اور دعا یوں کی کہ اے پروردگار دونوں نے یوں عرض کی اللہ ہم نے اپنا برا کیا ہمیں بخش دے ہم پر رحم فرما اگر تُو نہ بخشیں گا ہم خساوالوں میں سے ہو جائیں گے یا ربی اَسْعَلُكَ بِحَقِّ مَحَمَّدٍ لَمَا غَفَارَتْ اے پروردگار اس محمد کا واستہ کہ تُو ہمیں بخش دے اب یہ پوری دعا بن کے بھی تو کلیمات ہوئے نا یہ آپ کے پاس وہی آئی ہے کہ آدم نے تنہیں کہا تھا باقی بات کا نہیں کہا آپ کہیں گے نہیں قرآن میں ہوتنا ہے تو جناب سن لیجئے قرآن جب بھی کلام کرتا ہے تو اختصار کے ساتھ مقتصر بات کرتا ہے مقتصر کلام ہوتا ہے تفصیلات نہیں ہوتی جیسے میں نے مثال دیا قرآن نے کہا نماز پڑھو لیکن تفصیل نہیں بتائی کتنی رقعت پڑھو کون کون میں کتنی رقعت ہیں تفصیل نہیں بتائی گئی قرآن نے کہا زکاة دو زکاة کی تفصیل نہیں بتائی گئی تو قرآن کا انداز ہے کہ وہ واقعات کو باتوں کو اختصار کے ساتھ ہو کر وسیلے کا انکار کردے پر تلے ہوئے ہوتے ہیں اب آئی ایک بڑی مشہور حدیث ہے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور پھر اس کے اوپر انکار پر یہ کیا بات کرتے ہیں ان کا پھر دعویٰ پیش کرتے ہیں یہ سنانے ابن ماجہ سیاہ ستہ کی حدیث کی کتابوں میں سب سے آخری نمبر کی جل نمبر ایک صفحہ نمبر اکسہ ستاون کتاب اکامتی صلات اور حدیث نمبر اکدار تیس سو پچیسی اور یہ حدیث بالکل صحیح ہے اس کو بہت سارے مہدیسین نے لکھا کسی بھی مہدیس نے اس کو ضعیف کرا دی دیا یہاں تک کہ البانی ہو چاہے وہ ابن تیمیہ ہو جتنے بھی غیر مقلد مولیوں سب نے اس حدیث کو صحیح کرا دیا لیکن اب پر بحث کسی کرتے ہیں عقل کی بات کرتے ہیں وہ بعد میں پیش کرتا ہوں حدیث کے علاوی حضرت عثمان ابن حنیف ان عثمان ابن حنیف انہ رجولن دریر البسارتی اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں حضرت عثمان ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ میں ایک صحابی ہے کہ رسول اللہ کے پاس ایک نابینہ صحابی آئے دونوں آنکھوں سے نابینہ تھے معذور تھے اور نابینہ صحابی کیسے بھی تھے وہ بادرزاد نابینہ تھے پیدائیشی نابینہ تھے ایسا نہیں کہ کسی حادثے میں وہ نابینہ ہو گئے تھے فقال اور انہوں نے ربی سے عرص کیا ادلہی لی ان یعافینی اے اللہ کے نبی آپ دعا فرما دیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا سے مجھے بینائی عطا کر دے مجھے رہات عطا فرما دے فقال اینشیت آخرت لقاو وخوا خیر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر تُو چاہے تو میں تیرے لیے آخرت کی بھلائی کی دعا کر دوں اگر تُو چاہے تو میں آخرت کی بھلائی کی لیے دعا کر دوں وَإِنشیت آدھا دعوت اور اگر تُو چاہے تو تیرے لیے آنکھوں کے لیے دعا کر دوں اب تیرے لیے چاہی سے کہ آخرت کی دعا کروانا چاہتے تو آخرت کی کروانا یا پھر آنکھوں کی اچھے ہونے کی دعا کروانا چاہتے بتا کون سی دعا کروانا چاہتے فقال اس نے کہا ادو اے اللہ کے نبی آنکھیں کے ٹھیک ہونے کی دعا فرما دیجئے کیونکہ وہ جانتا تھا وہ صحابی جانتے تھے نابیدہ کہ رسول اللہ کی محبت سے ویسی جنت مل جائے اب آخری درست کرنے کی دعا فرمایا حضور نے کیا کرنا چاہیے تھا سیدھا حضور نے دعا کرنا تھا پروردگار اس کی آنکھیں اچھی کر دیں کہ رسول اللہ نے مجزہ دکھا دیتے آپ سرکار کے ہاں کھو پہ ہاتھ لگاتے بینہ ہو جاتی مگر رسول اللہ نے جو فرمایا وہ امت کی تعلیم کے لیے بن گیا فَأَمْرَهُ آقَىٰ نِحْکم دی آسکو اَنْ يَتَوَدْعَا فَا يُحْسِنَا اُوزُوهُ آقا نے کہا حکم دیا کہ جاؤ اچھی طرح سے وضو کرو خوب اچھی طرح سے وضو کرو وَيُسَلِّيَا رَقَاتَيْن اور پھر دو رکعہ نماز پڑھو اللہ کی بارگاہ میں اچھے سے پہلے وضو کرو دو رکعہ نماز پڑھو وَيَدُو بِحَازَدْ دُعَائِ اور پھر یو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو یہ دعا مانگو تم اب دعا کیا آقا تعلیم فرماری ہے رسول تعلیم کر رہے اللہم اَنْ يَسْعَلُكَ وَتَوَجْوْا اِلَئِكَ بِمُحَمَّدٍ نَبِي الرَّحْمَا اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کر کہ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیرے رحمت والے نبی کا وسیلہ پیش کرتا ہوں اب دیکھئے رسول کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کر رہے ہیں اب بعد کے جملے امام ابن ماجہ نے کیا لکھے وہابیوں کے لئے شرک کے جملے ہیں یا محمدو اور یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہی کہنا شرک ہے اور وہ حضور کو یا کے ساتھ غرف ندا ہے استعانت کے لئے یا لفظاتا ہے مدد کے لئے یا محمدو انی قد توجہتو بکا الاربی فی حاجتی حازہی لطقدہ اور پھر حضور نے فرمایا کہ یہ کہے آگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے وسیلے سے اپنے رب کی طرح متوجہ ہوتا ہوں توجہ کرتا ہوں تاکہ یہ میری حاجت پوری ہو جائے پہلے دعا کا ایک حصہ کیا ہے اے پروردگار میں تیرے نبی کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں دعا کرتا ہوں دوسرا تکڑا کیا ہے یا رسول اللہ رسول کو بھی مخاطف کر رہے ہیں اے اللہ کے نبی اے محمد میں آپ کے وسیلے سے رب کی طرح متوجہ ہوتا ہوں اور اسی حدیث کو عالی حضرت نہیں ہے کیوں کیوں فرما دیا اور سجرے میں لا دیا کیا لایا عالی حضرت فرماتے یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے یہی وہ حدیث ہے اور پھر یہ کہے اللہم شفہو فی یا اے اللہ اپنے نبی کی شفاعت میرے حق میں قبول فرم امام ابن ماجہ نے تو حدیث یہی ختم کر دی اور کہا قال ابو عیسیٰ کا حاضر حدیث صحیح ابو عیسیٰ کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے بلکل اس کی سنہ صحیح ہے لیکن امام طبرانی نے بھی اس حدیث کو لکار فرمایا کہ وہ گئے وضو کیا دو رکار نماز پڑی اور پھر دعا میں کہا پروردگار تیرے نبی کے وسیلے تیری طرح متوجہ ہوتا ہوں اے اللہ مجھے بینا فرما دے کہتے قسم خدا کی صحابہ کہتے قسم خدا کی انہوں نے دعا ختم کی گئے تھے تو نابینا تھے جب اوٹ کر آئے تو آنکھوں سے بینا ہو چکے تھے اس حدیث کو امام حاکم نے بھی لکھا جن نمبر ایک سوہ تین سو تیرہ اور کہا امام مسلم کی شرط پر یہ حدیث صحیح ہے جس شرط کی بنیاد پر امام مسلم حدیث نقل کرتے ہیں اس شرط کی بنیاد پر یہ حدیث صحیح ہے امام بحقی نے دلائل النبوت کے اندر جل چھ سفہ ایک سو تیرہ تالیس حدیث نمبر دو آزار چار سو اکیس پہ لکھا مسند احمد بن امام احمد ابن امبل نے جل چار سفہ ایک سو تیز حدیث نمبر سولہ آزار سات سو انبیس پہ لکھا اور یہ کتاب جو ہے وہابیوں کے بہت بڑے پیشوا گزرے جنہاں نام ہے شوقانی ان کے گھر کی بھی کتابوں میں ان کو پتا نہیں ہے بچائے گو علامہ شوقانی نے توفت الزاکرین سفہ نمبر پچاس پہ لکھا اور کہا کہ یہ صحیح روایت ہے اور ابن تیمیہ نے کتاب الوسیلہ میں یہ روایت لکھئے کتاب الوسیلہ کتاب یہاں اس وقت ٹیبل پہ بھی موجود ہے کتاب الوسیلہ ابن تیمیہ نے کتاب کا نام یہ کتاب الوسیلہ اس میں بھی یہ روایت لکھی اور کہا اس کی روایت یہ صحیح ہے صحیح ابن خزیمہ نے بھی حدیث امبر ایک ہدار دو سو ونیس پہ لکھا امام ابن حبان نے امام ابو نعیم نے امام منظری نے امام طبرانی نے بہت سارے لوگوں نے لکھا تو وہابیوں کو پریشانی ہو گئی کہ یہ لیجئے صاحب اب بریلیوں کو تو کہنے کا ثبوتی مل گیا یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے اب یہ حدیث مل گئی اعلیٰ حضرت کو اور شیر بھی بن گیا اب سنی ہر دعا میں یہی دعا صدرہ پڑھ رہا ہے کیا کریں تو ایک صاحب ہے جن کا نام ہے فیض محمد فیض صاحب ہے وہ کھڑے ہوئے کہا اے نے 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 ابھی میں زندہ ہوں مرومت رکو مر اب انہوں نے ایک نیا تکل آیا جو حدیث میں کہی نہیں ہے ذرا سنیے کیا کہتے ہیں مہتر سے لوگ اپنی دعا کے خاتنے بھی اے اللہ اس دعا کو نبی کے صدقے وسیلے طفیل واسطے اور باتہ نہیں کیا کیا اس کے الفاظ ہوتے ہیں اس سے قبول کر تو کیا یہ درست ہے تو یاد رکھئے جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے زندہ تھے دنیا میں تب تک آپ کے وسیلے سے دعا کرنا درست تھا اور وہ بھی ان چار شرائطوں کے ساتھ زندہ ہو متقی ہو تو زہر سی بات اللہ کے رسول ہے تو نبی ہے تو متقی کا مسئلہ نہیں زندہ ہونا شرط ہے اس کے بعد وہ بھی دعا کریں اور آپ بھی دعا کرو حدیث میں الفاظ ہے صحیح مسلم کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں صحابی آئے کہ اللہ کے رسول میں نابی نہ ہوں آپ دعا کیجئے میرے بینائی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اول تو یہ مسلم میں روایت نہیں ہے مسلم میں دل دی چلو ہو گیا بہر سبقت لسان میں بول دیا مگر آئی یہ پورا گیم کیسا کھیلا جا رہا ہے یہ اتنے بڑے مہددی سے اگر امام بخاری کے زمانے میں ہوتے نہ تو امام بخاری کو پیچھے چھوڑ دیتے حدیث روایت کرنے میں اور اس زمانے میں ایسے تھے بھی بھائی امام بخاری خود فرماتے ہی کہ میں ایک شہر گیا تو ایک شک حدیث بیان کر رہا بھی لگی بھی ہے تو لوگ حدیث بیان کرنے والے پر نظرانے میں پیسے دیتے تھے روپیہ دیتے تھے تو روپیہ کی لالت پر حدیث بیان کر رہا اور اس نے حدیث یہاں سے شروع کی حد دسانہ محمد ابن اسماعیل البخاری حدیث بیان کی حدیث بیان کی ہم سے محمد ابن اسماعیل بخاری نے اور محمد اسماعیل بخاری کھڑے ہوئے کہا اس شخص سے تو میں کبھی ملا نہیں اس شہر میں میں کبھی آیا نہیں اور یہ مجھ سے کب روایت کر لیا آپ قریب ہے کامیہ یہ کون محمد ابن اسماعیل البخاری ہے کہا رہے وہی جو بہت بڑے مشہور محطی سے بخارہ کے میں انہی سے روایت کرتا ہوں کہا وہ فقیر میں ہوں اور خدا کی قسم تیری میری ملاقات کبھی نہیں میں نے تیری شکل نہیں دیکھی تجھے کبھی جانتا نہیں تجھے دیکھا نہیں اس نے سارا مال بٹور اس وقت تک نظر آنے کافی جمع ہو گئے تھے اس نے مال بٹورے کہا اچھا تم ہی وہ ہو جن کے بارے میں کہا جاتا ہے ایسے ستر محمد اسماعیل بخاری ہے میرے پاس جن سے میں روایت کرتا ہوں ایسے ستر ہے تم ہی ایک اکیلے تھوڑی ہو یہ سعودیہ کی ریال بٹورنے والے اس وقت بھی تھے تو اچھا حدیث میں نہیں ہیں وہ اپنے عقل سے دوڑا رہا ہے پہلا جملہ کیا کہتا ہے بھئی حدیث میں ٹھیک ہے کہ نابی نہ آئے لیکن شرط کیا ہے رسول زندہ اس وقت تو رسول نے تو نہیں کہا حضور کی حدیث میں کہا ہے دیکھو جب میں زندہ ہوں تو ابھی اسی طرح دعا کرنا میرے مرنے کے بعد دعا کا ختم یہ حدیث میں کہا ہے سنیں اس کی بار اس کی دلیل سنیں پھر بات کریں گے اس دعا کو نبی کے صدقے وسیلے طفیل واسطے اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے الفاظ ہوتے ہیں اس سے قبول کرنا تو کیا یہ درست ہے تو یاد رکھئے جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے زندہ تھے دنیا تب تک آپ کے وسیلے سے دعا کرنا درست تھا یہ کس نے پیمانہ بنایا کہ رسول اللہ حیات تھے اس وقت تک درستہ اور وسائل کے بعد نادرستہ اور ناجائد حرام شرک ہو گیا یہ پیمانہ بنایا کس نے اس شخص کو پیش کرو اگر حمت ہو میں چیلنج کر کے جا رہا ہوں اہلِ حدیثوں ہومورک دے رہا ہوں جاؤ لگ جاؤ کل سے کام پہ اگر سچے ہو تو ایک عدید ایسی لادو جس میں نبی نے خود کہا جب تک میں زندہ ہوں میرا وسیلہ لینا میرے مرنے کے بعد میرا وسیلہ ہر کس مت لینا ان کو خود پتہ نہیں ان کے گھر کا بہت بڑا عالم ہے وحید الزمہ کل اس کے حوالے میں نے دکھا ہے حدیت المہدی میں لکھتا ہے کہ شرک شرک ہوتا ہے چاہے زندہ کے ساتھ کرو چاہے مردہ کے ساتھ کرو شرک شرک ہوتا ہے اور ابن تیمیہ خود کہتا ہے جو کام زندوں کے ساتھ جائز وہی مرد کے ساتھ جائز جو کام زندوں کے ساتھ ناجائز وہی مردے کے لیے ناجائز تو جب حضور کے زندگی میں وسیلہ جائز تھا تو وسیل کے بعد کیسے تو تمہارے نزدیک ناجائز ہی ہوا کہ تم مازاللہ نبی کو مردہ مانتے ہو ہم نبی کو مردہ مانتے ہی نہیں ہمارے لیے آج بھی جائز اور تم اگر جائز کہتے ہو تو دو چیزیں ثابت کرو اب اگر تم مردہ کہتے ہو تو دو سجدے ثابت کرو پہلے یہ کہ رسول اللہ مردہ یہ کس حدیث سے ثابت ہے کہ حضور سنتے نہیں ریکھتے نہیں ارے آقا کی تو صاحب صحیح حدیث صحیح حدیث موجود ہے حضور پراتے ہیں الانبیاء وحیاء انفی قبورہم یسلون انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے اور نماز پڑھتے صحیح مسلم کی حدیث میں آقا میراج کا واقعہ بیان کرتے فرماتے مررتو علا قبر موسیٰ وحوا قائم و یسلی میں شبہ مراج جب موسیٰ کی قبر پر گیا تو دیکھا موسیٰ کھڑے ہیں اور اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں انبیاء زندہ ہوتے ہیں ابن ماجہ میں سنن ابن ماجہ میں ابن ماجہ نے ایک لفظ کا اضافہ کیا وہ حدیث جس میں کہا حضور نے فرمایا اللہ نے حرام کیا زمین پر انبیاء کے جسموں کو کھائے انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہے اور ان کو رسک دیا جاتا ہے رسک بھی کھاتے ہیں تو پہلے تو مردہ ثابت کرو اور دوسری چیز کہ رسول اللہ نے کس حدیث میں کہا کہ جب میں زندہ ہوں تو وسیلہ مانگنا میرے انتقال کے بعد نہیں یہ تم نے کہاں سے گڑا یہ قیاس کیا اور یاد کرو تمہارا ہی فتوہ ہے قیاس کرنے والا عبلی ہوتا ہے تو تم خود ایسے قیاس سے فاسد کر کے کیا ہو گئے خودی تم اپنے فتوے کی روشنی میں عبلی ہوتا ہے تم اہلے حدیث ہو بیس پیش کرو نا تم کون ہوتے ہو یہ بیان کرنے والے تم اپنے عقل کے گھوڑے بتاؤں گے پھر آگے سنیا کیا کہتا ہے ان چار شرائطوں کے ساتھ زندہ ہو متقی ہو تو زہر سی بات اللہ کے رسول ہے تو نبی ہے تو متقی کا مسئلہ نہیں زندہ ہونا شرط ہے اس کے بعد وہ بھی دعا کرے اور آپ بھی دعا کرو حدیث میں الفاظ ہے صحیح مسلم کی روایت ہے یہ حدیث میں تو الفاظ ہی نہیں ہے کہ حضور نے دعا کی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی آئے کہ اللہ کے رسول میں نابی نہ ہوں آپ دعا کیجئے میرے بینائی کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تو اس برداشت کرے صبر کرے تو بہتر ہے کہاں نہیں دعا کیجئے آپ نے کہا ٹھیک ہے گھر جا دو رکعت نماز پڑ نماز کر دے دعا کر کہ اللہ میں ترے نبی کے وسیلے سے تو اس سے دعا کرتا ہوں کہ میرے بینائی واپس دے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا کی انہوں نے گھر جا کے دعا کی تو ان کی بینائی واپس لوٹائی لیکن اس حدیث میں جو جو باتی بھی کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسئلہ معلوم تھا آپ نے بھی دعا کی اور کچھ شخص نے بھی دعا کی یہ تھوڑی ہے کہ بس آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ ہم ان کے وسیلے سے دعا کر رہے ہیں یہ دیکھو کتنا بڑا جاہل ہے نبی خود حکم دے رہے ہیں کہ میرے وسیلے سے دعا نبی کو معلوم ہے کہ میرے وسیلے سے کر رہے ہیں کتنا بڑا جاہل ہے یہ مطلب کیسے بھی بس توڑا ممون کر کے پبلک کو گمرا کرو سامنے متاؤں ورنہ پیچھے کا پیجامہ پیلا ہو جائے پیچھے سے ہی پیلا ہو جائے سامنے متاؤں بس پبلک کو بیٹھ کے توڑا ممون کے گمرا کرو ایک شرط پوری نہیں ہو رہی یاد رکھی دوسرا آپ حیات بھی نہیں تو وہ شرط بھی پوری نہیں ہو رہی نہ آپ کو پتا ہے نہ آپ حیات ہیں اور ظاہر سے بتا ہے اللہ کی علا کوئی عالم غیب نہیں جو سن سکے تو لہٰذا اپنی دعاوں کے آخر میں یہ کہنا کہ نبی کے وسیلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک حیات تھے صحابہ نے آپ کے وسیلے سے دعا کی کروائی بھی حضور کی دعا کو وسیلہ نہیں بنایا یہاں پر سنیں الفاظ کے حدیثیں پھر دوراروں میں اللہم انی اسعالوکا اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں وَتَوَجَّهُ إِلَئِكَ بِمْحَمَّدِ النَّبِي الرَّحْمَةِ اُس نبی رحمت کے وسیلے سے حضور کی ذات کو پیش کی ہے اب چلیے ان بیچاروں کو عدھورہ علم ہے عدھورہ علم میں بات کر رہے ہیں میں ایک حدیث پیش کر دیتا ہوں اس حدیث کے راوی کون تھے یہ نادنے والی صحابہ حدیث کے راوی کون تھے بھول گئے کسی کو یاد ہے مجمے میں بتائیں بھائی ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے حضرت عثمان ابن ہونہی حدیث کے راوی یہی صحابی سے ایک دوسری روایت کے آتی ہے میں صرف جھلک دکھا رہا ہوں دلائل النبوت امام بہکی کا یہ حوالہ پیش کر رہا ہوں اور یہ کتاب یہاں موجود ہے چھاپا بھی ان منوسوں نے چھاپتے یہ پتے نہیں مگر یہ دلائل النبوت جو ہے اس کے اندر ہی حدیث موجود ہے جل نمبر چھے صفحہ نمبر ایک سو پیٹھالی حدیث نمبر دو ہزار چھار سو تیویس اور یہ پورا اسکین بہت طویل حدیث ہے پورا اسکین پیج آپ کے سامنے ریڈ نشان سے لکھنا پورے ایک صفحہ کی وہ حدیث ہے میں آپ کے سامنے پیش کرنا ہوں انشاءاللہ یہ حدیث بتا دیں گے کہ ان کا دھکولہ اکل کا گھوڑا کتنا کمزور ہے اس حدیث کے راوی بھی حضرت عثمان ابن ہنیف ہی وہی حضرت عثمان ابن ہنیف جو وہ ربایت کر رہے وہ کہتے ہیں کہ عثمان غنی کا دور خلافت تھا کس کا دور خلافت عثمان غنی کا راوی کا نام بھی عثمان اتفاق تھے لیکن وہ عثمان ابن ہنیف ہے دونوں الگ الگ جاتے ہیں تو عثمان ابن ہنیف کہتے ہیں کہ حضرت سیدہ عثمان غنی کا دور خلافت تھا ایک صحابی تھے ان کو کچھ ان سے ہاڑت تھی ضرورت تھی عثمان غنی کے پاس جاتے شرم کے مارے کچھ کہے نہیں پاتے اور چلے آتے اور عثمانِ گھنی ان کی طرف توجہ نہیں کرتے ان سے پوچھتے بھی نہیں تھے وہ سوچتے تھے کبھی خود پوچھتے میں بتاؤں کہ میری ضرورت کیا ہے عثمانِ گھنی ان کی طرف دھیانی نہیں دیتے تھے وہ پڑے پریشان تھے تو ان کی ملاقات عثمان ابن حنیب سے ہوئی نہیں سے اور کہا کہ میں بڑا پریشان ہوں عثمانِ گھنی کی خدمت میں جاتا ہوں کچھ حاجت طلب کرنے لیکن وہ میری طرف توجہ نہیں دیتے اور درمیان شرم جو ہے معنی ہے مجھے شرم آتی کہ میں خود کیسے ان سے کہوں کہ مجھے ضرورت ہے عثمان ابن حنیب نے کہا کہ میں تجھے ایک ایسا عمل بتاتا ہوں جس سے تیری تکلیف دور ہو جائیں کہا کیا عمل ہے کہ عمل یہ ہے کہ اچھی طرح وضو کر دو رکعہ نماز پڑھ ام مزید میں دو رکعہ نماز پڑھنے کے دعا کرنا اے پروردگار میں تیرے نبی کے وصلے سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں کہ میری حاجت پوری ہو جائے وہی دعا تعلیم کی یہ صحابی نے دو رکعہ نماز پڑھی وضو کیا نماز پڑھی دعا کی اور دعا کرنے کیا جیسی عثمانِ گھنی کی خدمت میں حاضر ہوئے عثمانِ گھنی نے کہا کیا بات ہے تم بار بار آتے ہو کچھ ذکر نہیں کرتے کوئی حاجت ہو تو کہو یہ خوش ہو گئے کہا حضور یہ یہ حاجت ہے یہ یہ میری ضرورت ہے کہا پہلے کیوں نہیں کہے دیا خاموں کا اتنے بار آکے خاموں چلے گئے اچھا یہ لو مال دیا اور کہا جب بھی حاجت ہو میرے پاس چلے آنا یہ واپس لوٹے تو ان کو کیا کہا عثمان ابن حنیف کو میں نے بتایا تھا اپنے حالات تو انہوں نے عثمانِ گھنی کو بتا دیا ہوں گا کہا کہ بھائی آپ کا بڑا بڑا شکر گزار ہوں میں آپ کا ممنون و مشکور ہوں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حاجت کے بارے میں عثمانِ گھنی کو بتا دیا کہا واللہ میں نے ان سے ذکر تو دور ملاقات بھی نہ کی کہا پھر عثمانِ گھنی میری طرح متوجہ کیسے ہوئے کہا اس دعا کی برکت سے کہا یہ دعا آپ کو کیسے معلوم کہا ایک نابینہ صحابی حضور کی خدمت میں آئے وہ واقعہ بیان کر رہے ہیں اور حضور کی جب خدمت میں نابینہ آئے تو حضور نے یہی دعا تعلیم کی تھی مجھے وہ یاد تھی وہی دعا میں نے تمہیں سکھا دی اور یہ دعا کب ہو رہی ہے نبی کے وسال کے بعد دور عثمانِ گھنی میں تو صحابی کو نہیں سمجھ میں آیا چار شرط پر ہی جانا چاہیے زندہ ہو ان کو نہیں مانے تو حضور تو جا چکی اب یہ دعا کام نہیں رہی گی دعا لیپس ہو گئی ہے یہ کیا دعا سمجھ رکھا ہے کہ دعا کو انہوں نے کہ ایکسپائر ہو جائے ارے بھائی نبی کا وسیلہ اسلام ایکسپائر والا مذہب نہیں ہے دوسرے مذہب ایکسپائر ہو گئے سب کی ڈیٹے ختم ہو گئی اس کی ڈیٹ ختم ہونے والی نہیں ہے یہ تو ہمیشہ کیلئے آیا ہے سب کو شفا دینے آیا ہے اب یہ حدیث شریف امام بھیکی نے لکھا ہوتا تو پرابلم ہوتا مگم مددار باستو نہیں ہے امام طبرانی نے بھی لکھا اس کو ماجم القبیر جن نمبر 937 حدیث نمبر 83311 پر اور امام طبرانی کہتے ہیں صحیحن یہ حدیث صحیح ہے امام طبرانی اپنے دوسری کتاب ماجم السگیر کے اندر جن نمبر جن نمبر 184 پر اس حدیث کو دو بارہ لاتے ہیں حدیث نمبر 508 وہاں بھی فرماتے ہیں حدیث صحیح ہے امام بہکی کی دلائل نبوت کا صفا آپ کے نگاؤں کے سامنے جن نمبر 2423 حدیث نمبر 2423 امام حیسمی مجموع سوائی جن دو صفا 468 حدیث نمبر 3668 پر اور مزیدار بات ابن تیمیہ نے بھی لکھا اس روایت علامہ ابن تیمیہ مجموع الفتاوہ جن نمبر ایک صفا نمبر 274 اور شوکانی صاحب غیر مکلدوں کے مسلم پیشوا انہوں نے بھی لکھا شوکانی صاحب لکھتے ہیں توفت الزاکرین اپنی کتاب صفا نمبر 208 پر امام منظری نے بھی اس کو لکھا اور علامہ شوکانی کیا لکھتے ہیں بڑی پیاری بات میں پڑھ کے سنا رہا ہوں علامہ شوکانی توفت الزاکرین صفا دو سو آٹھ پر لکھتے ہیں کہ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے شوکانی صاحب کے جملے سنگی ہیں میں اردو ترجمہ بتا رہا ہوں ان کی عبارت کا ضرور پڑھیں گی تو کتاب پیش کر دی جائیں گی شوکانی کہتے ہیں غیر مکلدوں کے علیم اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی بارگہ میں رسول اللہ کو وسیلہ بنانا جائز ہے اب ایک آخری حدیث اس پر ہم تمام کریں گے وقت بھی ہو گیا ہے انہوں نے کہا تھا پوری کتابوں میں مجھے وسیلے کی ایک حدیث نہیں ملی سارے حدیثیں پڑھ کر آگے آئیے بخاری میں وسیلے کی حدیث کہاں آتی ہے صحیح بخاری اب میں پڑھ دوں وہ شیر بیش کے محمد پڑھتے ہیں یہ بخاری آتا ہے بخاری ان کو بخاری نہیں آتی اچھا پی بھی انہیں کے گھر کیا یہ لیجئے یہ ہاتھ ہے یہ موٹی موٹی چھاپتے بیچارے پڑھتے کچھ نہیں ہیں پڑھنے کا ڈپارٹمنٹ ہم بریلیوں کو دیکھے رکھ دیا ہے یہ سب کمارے ہیں بیچ بیچ کے جل نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو پہتالیس بخاری کی جل ایک صفحہ دو سو پہتالیس کتاب الاستسقا یعنی پانی مانگنے کا بیان پانی کے لیے دعا کرنے کا بیان حدیث نمبر ایک ہزار دس عزت صحابی رسول ہے وہ کہتے ہیں اَنَّا عُمَرِ عِبْدِ الْخَتَّابِ قَانَا اِذَا قَحَتُ اسْقَا بِالْعَبَّاسِ عِبْدِ الْعَبَّاسِ اِبْنِ عَبْدِ الْمُتَّلِفِ فَقَالِ کہتے ہیں فاروق عظم کے زمانے میں جب قہد پڑ گیا حضرت سیدنا فاروق عظم کے دور خلافت ہے ان کے زمانے میں قہد پڑ گیا اور جب بہت سکت قہد پڑا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو فاروق عظم حضرت عباس کو لائے حضرت عباس کو نے حضور کے چچائے حضور کو چچائے لانے کے بعد کیا کہا اللہم اِنَّا کُنَّا نَتَوَسَّلُوا اِلَئِكَ مِن نَبِيِّنَا فَسْقِينَا اے پروردکار جب تیرا نبی ہم میں موجود تھا ظاہری حیات میں تھا ہم تیرے نبی کے وسیلے سے دعا کیا کرتے تھے تیرے نبی کے وسیلے سے ہم پانی مانگا کرتے تھے اور تُو ہمیں پانی عطا کر دیتا تھا یہ جملوں نے بتایا کہ حضرت عمر کیا کہہ رہے ہیں وسیلہ مانگنا یہ ہماری پرانی عادت ہے نبی کے زمانے میں بھی ہم وسیلہ مانتے تھے مگر اب کیا ہے وَإِنَّا نَتَوَسَّلُوا إِلَئِكَ بِعَمِّنَبِئِئِنَا فَسْقِينَا اے پروردکار اب ہم تیرے نبی کے چچا کو لائے ہیں تیرے حبیب کے چچا کو وسیلہ بنا کے لائے ہیں ان کا وسیلہ کے تُو ہمیں پانی عطا فرمائے ہیں قَال حضرت عبداللہ ابنِ انس کہتے ہیں فَایُسْقَونَ بس یہ دعا ہوتی اور اللہ تعالیٰ پانی عطا فرمائے ہیں اب یہ بخاری کی حدیث ہے تو ان کے پیٹ میں درد ہو گیا کہ یار حضرت عمر نے وسیلہ لے لیا حضرت عباس کا اور کل تک تو ہم یہی چیخ رہے تھے کہ وسیلہ کسی کتاب میں نہیں تو ابھی اس کے لئے بھی انہوں نے علاج نکالا کیا ہے ذرا سنیے توصیب صاحب کو سنیے فاروق آدم رضی اللہ صحیح بخاری میں ہے فاروق آدم رضی اللہ عن وردہ کے دور میں قہد سالی ہوئی امیر عمر سیدنا عباس کو لے کر آئے اور دعا کرتے ہیں اللہ سے اے اللہ جب تک ہمارے نبی زندہ تھے وہ تیرے حضور ہمارے لئے دعائیں کرتے تھے تو ان کی دعا کو سن کر ہمیں پانی پلا دیتا تھا بارش برسا دیتا تھا آج نبی تو اللہ تیرے پاس آ چکے ہیں اب دیکھیں حدیث کتنی لمبی ہو گئی یہ ذرا دیکھتے چلئے ان کا حال کیا ہے امام شافعی کوفہ والوں کے بارے میں کہتے تھے کوفہ میں بہت سارے شیعوں کی جماعت تھی حدیثیں گڑتی تھی امام شافعی فرمتے تھے کہ مدینہ سے ایک حدیث نکلتی ہے ایک انگل کی ہوتی ہے مدینہ سے نکلی تو کتنی بڑی ہوتی تھی حدیث کوفہ جاتی تھی اور واپس جب مدینہ آتی تھی تو گزبر کی ہو جاتی تھی وہی آلینہ حدیثوں کا ہے جب حدیث ان کے خلاف چلے جائے تو پھر حدیث کے نام پہ کتنا گڑتے ہیں میں نے ابھی آپ کو عربی کی وہ عبارت بھی دکھائی بخاری کی اور لفظ تو لفظ ترجمہ پڑھ کے بتایا مگر انہوں نے اب دیکھی وہ حدیث کو کتنا لمبا کر دیا اتنے لمبی تو امام بخاری نے بھی نہیں لکھتے یہ حدیث میں الفاظ ہے کہ اللہ تیرے نبی دعا کرتے تھے تو ان کی دعا سن کر ہمیں پانی پلا دیتا تھا یہ اپنے گھر کی کھیتی ہے یہ تو الفاظ ہی نہیں ہے حضرت عمر کے عمر کے الفاظ کیا ہے اللہم اے اللہ انہ کنہ نتوصلو نتوصلو اے اللہم وسیلہ لیتے تھے دعا کی بات نہیں کر رہے وسیلہ پکڑتے تھے کس کا الائکہ میں نبی اینہ تیرے نبی کا تیرے نبی کا وسیلہ لیتے تھے اور جب وسیلہ لیتے تھے فا تسکینہ تو ہمیں پانی عطا کر دیتا تھا یہ تو الفاظ ہی نہیں آئے کہ اللہ ہم تیرے نبی سے دعا کیلئے کہتے تیرہ نبی دعا کرتا تو پانی جاتا تھا یہ جملے جب حدیث میں نے تو تم کون ہوتے ہو بڑھانے والے اب اس کے پھر اور حدیث بڑی گھر کی کھیتی ہے جتنا چاہو لمبا ربر کی طرح کھشتے جاؤ تا دیتا تھا آج نبی تو اللہ تیرے پاس آ چکے ہیں تیری جنتوں میں جا چکے ہیں ان کی قبر جنت کا باغ بن چکا ہے ہمارے درمیان موجود نہیں ہے ہم ان کے چچا کو لے کر آئے ہیں عمر میں علم میں عمل میں تقوے میں مدرگی میں بڑے ہیں اللہ اب یہ ہمارے لئے سوال کریں گے تو ان کا سوال اور دعا کو سن کر ہم پر بارش برسا دے اے اللہ اب یہ سوال کریں گے ان کا سوال سن کر تو بارش برسا دے حضرت عمر کے جملے نہیں ہیں کیا ہے یہ عربی بھی سے پیدا لوگ ہے کہ پتہ نہیں اے اللہ اب ہم لائے ہیں تیرے چچا کو تیری بارگاہ میں وسیلہ بنا کر چچا کو لائے ہیں تیرے چچا کا وسیلہ پیش کرتے ہیں یہاں بھی نہ توسل لفظہ ہے توسل سے بنائی ہے ان کا توسل لیتے ہیں ان کا وسیلہ لیتے ہیں کیا کہا ہے اللہ یہ میرے تیرے نبی کے چچا ہے یہ دعا کریں گے تو بارش برس جائیں گے وہ تو ذات کو وسیلہ بنا رہے ہیں دعا کو نہیں اب بی الفرد اگر دعا کو بھی مان بھی لیا جائے تو تب بھی تمہارا وہ عقیدہ کام نہیں دے رہا ہے نا تم تو اب تک کہہ رہے تھے اللہ صاحب سے ڈائریک مانگو اللہ صاحب سے ڈائریک مانگو تو حضرت عمر کے سمجھ بھی نہیں آیا ڈائریک مانگو حضرت عباس کو کیوں لے آئے ڈائریک والی پالیسی تو ختم ہو گئی بھائی اور آگے سنیں پھر اور حدیث لپی ہے عمر کی طرح یہ عقیدہ رکھتے والوں کہ مرنے کے بعد قبر میں دفن ہونے کے بعد بھی سب کچھ اولیاء انبیاء کر سکتے ہیں تو فاروق آدم رضی اللہ وردہ نے یہ ساری مشکل کیوں اٹھائی حضرت عباس کو کیوں لے کر آئے ڈائریک اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر آتے اور کہتے اللہ کے نبی بارش نہیں ہو رہی دعا کر دیجئے وہ بھی یہ جانتے تھے وہ بھی یہ مانتے تھے ان کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ یہ فوت ہو گئے اللہ کی جنتوں میں چلے گئے اب دعا زندہ بندے کا کرنے کے کام ہے اور جو قبروں میں دفن ہو جاتے ہیں ان کی دنیاوی زندگی ختم ہو جاتی ہے اچھا اس میں حضرت عمر نے کہا کہ ہم اس لئے لائے ہیں کہ نبی مر چکے ہیں اب دیکھتے نہیں سنتے نہیں وسیلہ بن سکتے نہیں اب زندہ کو لائے ہیں نہیں ہے مگر سب سے پہلا سوال تو وہاں بھی ہو جو میں یہ کرتا ہوں کہ وہ تمہارا ڈائریک والا فارمولا کیدھر گیا اللہ صاحب سے ڈائریک مانگو اللہ صاحب ڈائریک سنتے ہیں اور اللہ صاحب خود قرآن میں فرماتے ہیں نہانو اقربو الہی من حبل الورید اے میرے بندے میں تیری شہر اقصدانہ تُس سے قریب ہوں اب وہ فارمولا یہاں آپ کے پھیل ہو گیا ہے یا حضرت عمر نے اللہ سے نہیں دعا کی بلکہ حضرت عباس کا وسیلہ لائے اب رہ گیا یہ کہ حضور کا وسیلہ کیوں پیش نہیں کیا تو حضور تو مر چکے تھے اس لئے نہیں پیش کیا یہ ان کے بقول اور جو زنا ہے ان کا وسیلہ لیا جو حضور انتقال کر چکے اب وہ چلے گئے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہو گئی ان کی قبر امت کے حال سے بے خبر ہے جناب یہ وجہ نہیں ہے یہ تمہاری عقل کی قسوٹی ہے میں چیلنج کرتا ہوں کسی ایک امام کا ایسا قول دکھا دو جس نے یہ بات بیان کی ہو جو تم بیان کر رہے ہیں نہیں ہے بلکہ امہ کیا فرماتے معلوم ہے امہ کا اتفاق کیا اس پر کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے کہا اللہ تیرے نبی کا وسیلہ ہم لیتے تھے کیونکہ تیرا نبی جب ظاہری حیات میں موجود تھا تو نبی سے افضل کوئی ذات ظاہراً موجود تھی ہی نہیں اب عباس کو اس لیے لائے کہ حضور کی نزبت ہے اور عباس کو لائے عمر نے بتایا اے لوگو جان لو کہ غیر نبی کا وسیلہ لینا بھی جائز ہے نبی کا ہی وسیلہ نہیں لیکن کہ غیر نبی کا بھی وسیلہ لینا جائز ہے یہی سی بنیاد پر حضرت امام تقیدین سبکی رحمت اللہ علی نے شپو سکان صفحہ نمبر ایک ساٹھاویس پر اس حدیث کی شرع کرتے ہوئے فرمایا اس حدیث سے تمام صالحین سے توصل یعنی ان کے وسیلے کا جواز ثابت ہوتا ہے فرماتے یہ حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اولیاء کا بھی وسیلہ لیا جا سکتا ہے اور اس کے بعد غیر نبی کا وسیلہ بھی اس سے ثابت ہوا اور اس حدیث کی شرع کے اندر حضرت اللہ باب بدردین محمود عینی رضی اللہ تعالی جو شعر بخاری ہے عمدت القاری شرع البخاری جلسہ سبب 32 پر کیا فرماتے ہیں پوری تفصیل لکھے کہتے ہیں اس حدیث کی شرع کرتے ہیں کہتے ہیں کہ حضرت عمر دعا کے لئے تشریف لائے حضرت عباس ساتھ نے ممبر پر حضرت عباس کو بھی کھڑا کیا اب آگے جو انہوں نے امام بدردین عینی نے لکھا ہے نا ان کے عقیدے کی دجیاں اڑ جائیں گے حضرت عباس کو اپنے ساتھ ممبر پر کھڑا کیا اور اس کے بعد حضرت عمر نے دعا کیا اور دعا کیا یہ الفاظ دورہ ہے اے اللہ ہم تیرے نبی کا وسیلہ لیتے تھے اب تیرے نبی کے چچا کو لائے ہیں ان کا وسیلہ کے تو ہم پر پانی برسا دے اور پھر حضرت عباس سے کہا اے نبی کے چچا اے ہمارے سب سے بزرک ترین شخص بزرک ہمارے اے ہمارے سب سے عزیز شخص ہمارے لئے آپ بھی دعا فرما دے تو حضرت عباس نے کیا دعا کی لرا آئیے حضرت عباس کے الفاظ کیا ہے حضرت عباس جو دعا کرتے اللہم لم ينزلو بلاعن الا بزمبن دعا کرتے کہا اے پروردگار اے اللہ بلا گناہوں کے سبب نازل ہوتی بلا کیوں نازل ہوتی ہے گناہوں کے وجہ سے وَلَمْ يُقْشَفْ إِلَّا بِي تَوْبَةٍ اور توبہ ہی وہ چیز ہے جو گناہوں کو دور کر دیتی ہے توبہ ہی وہ ہے جس سے یہ گناہوں کی جو ہے بلائیں دور ہو جاتی ہے وَقَدْ تَوَجَّهَا فِي الْقَوْمُ إِلَئِكَ لِمَقَانِ مِن نَبِيِّكَ اے اللہ یہ لوگ میرا وسیلہ لے رہے ہیں یہ میرا وسیلہ پکڑ رہے ہیں تیری طرف اس لئے کہ مجھے تیرے نبی سے نظمت حاضی لے اس نظمت کا واستہ کے پانی تو شرع تم نہیں کروں گے محدث کریں گا تمہاری شرع ہم نہیں مانیں گے تم جاہلوں کوئی نہیں مانتے ہمیں جب تم اماموں کی نہیں مانیں تو ہم تمہاری کیوں مانیں قیاس کرتے ہو عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہمت ہو تو کوئی محدث کا کول پیچ کرو تم بہت حدیث والے ہو نا اہلِ حگیث بہت زوم ہے نا تم کو ہم حدیث 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 پیش کرو محدث کا کول لاؤ امام کا کول لاؤ کہ کسی امام نے لکھا ہو کہ صاحب زندے سے وسیلہ لیا جا سکتا ہے مردے سے نہیں نبی ماز اللہ مر کر مل چک مٹی ہو چکے تھے اس لئے اب حضرت عمر نے وسیلہ لی لیا ارے جی نہیں جناب حضرت عمر کا تو عقیدہ یہ تھا کہ رسول اللہ حیات ہے ابو بکر کا عقیدہ تھا کہ رسول اللہ حیات ہے الخصائص القبرہ میں امام چلال الدین سیوتی ہے روایت نکل کرتے ہیں کہ جب حضرت ستی کے اکبر کا انتقال ہونے لگا وقت نزا تھا بلایا کہا لوگو میری وسیل کو سن لو کہا ہے عمر ابن خطاب حاضر اے عمر المومن حاضر اے عمر میری وسیل سنو وسیل یہ کہ میری نماز جنادت تم پڑھانا میری بڑی خواہش ہے پہلوے رسول میں دفن کیا جاؤں رسول کے آگوش میں دفن کیا جاؤں مگر سنو یہ نبی کی جگہ ہے نبی کی بارگاہ ہے تو اپنی مرضی سے دفن نہ کرنا بلکہ میرا جنازہ لے جانا باگر رسالت میں کرکھ دینا اور حضور کی بارگاہ میں ارز کرنا یا رسول اللہ آپ کا غلام آپ کا خادیم آپ کا رفیق غار ابو بکر آپ کے پہلوں میں دفن کی اجازت چاہتا ہے اجازت ملے تو دفن کرنا اجازت نہ ملے تو دفن نہ کرنا اجازتیں کون مردے دیتے ہیں کہ زندے دیتے ہیں ارے ابو بکر یہ کیا کہہ رہے ہو نبی تو انتقال کر چکے وہ توصیف الرحمن آکے بتائیں گا وسیلہ نہیں لے سکتے یہاں تو ڈائریک گھتگو کرنے کی بات کر رہے ہیں ڈائریک کیسے گھتگو ہوں گی ابو بکر کا انتقال ہوا گھسل دیا فاروق اعظم نے نماز جنازہ پڑھائی جنازہ تیار ہوا روز رسول پر لایا گیا اور آبی حدیث کہتے ہیں کہ روز رسول کا دروازہ بنتا دروازہ کھولا نہیں گیا عمر نے کہا دروازہ نہ کھولو حضور کی مرضی ہوں گی دروازے خود کھولے گی دروازہ بند رہنے دو کنڈیا رہنے دو دروازہ بند تھا دروازے کے قریب آئے ارد کیا السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا نبی اللہ اے اللہ کے نبی اے اللہ کے رسول میں عمر ابن خطاب آپ کا خادیم ہم ابو بکر کو لائے ہیں اس کا جنازہ سرکار ابو بکر کی خواہش ہے آپ کے پہلوں میں دفن کیا جائے حضور آپ کا خادیم ابو بکر حاضر ہے آپ کا رفیق گار ابو بکر حاضر ہے حضور اجازت ہو تو دفن کرے یا ہم پھر جنت البقی لے جائے روزہ رسول کا دروازہ کھلا رابی عدیس کا کہتا ہے قسم خدا کی ہم نے اپنے کانوں سے سنا روزہ رسول کو جنبی شوئی آواز آئی رفیق کو رفیق سے ملا دو ابو بکر کو پہلوں میں دفن کیا حضرت عمر نے بھی یہی وسیعت کی میری بھی خواہش ہے کہ رسول کے پہلوں میں دفن کیا جاؤ جاؤ ام المومن عائشہ صدقہ سے اجازت لے یہ ان کا حجرہ ہے ابو بکر تو والد تھے ان کو اجازت کی حاجت نہیں تھی لیکن میں دور کا رشتہ دار ہوں حضرت عائشہ سے اجازت لی گئی ام المومن نے اجازت عطا فرما دی وہی حالات ہوئے دروازے کے پاس پھر حضرت عمر کا بڑے حضرت یا رسول اللہ عمر ابن خطاب خادی محاضر ہے اجازت ہو تو دفن کرے پھر روزہ رسول کا دروازہ کھلا آواز آئیس رفیق کو بھی رفیق سے ملا دو آج دونوں شخصیتیں دونوں ذاتیں پہلو رسول میں ہیں اور شاعر بڑا بہترین انداز میں ترجمانی کرتا ہے تذکرہ قرآن میں جس کا سورہ کوسر میں ہے تذکرہ قرآن میں جس کا سورہ کوسر میں ہے نور اس کا واللہ بہر و بر میں ہے آج بھی ہے گمبد خضرہ میں ابو بکرو عمر مصطفیٰ کے گھر کی دولت مصطفیٰ کے گھر میں ہے ہو گیا تو محتیسین کی اقوال چھوڑ کے اپنے اقل کی کسوٹیاں دوڑاتے ہیں نبی مر گئے اس لئے وسیلہ نہیں دے سکتے ہم نے کہا چچ چلو جانے دو تمہارے نزدیک نبی مردہ ہی صحیح تو تم اپنی جماعت میں کوئی ایسا ملہ بتا دو جس کا تم وسیلہ لیتے ہو ہی نہیں تو کہاں سے لیں ہمارے ہاں تو الحمدللہ سعداد بھی موجود ہے علماء بھی موجود ہے ہمارے ہاں تو ایسی بھی ذات ہے جن کو دیکھو تو دل گوائی دیتا ہے کہ زندہ ولی ہے شخصیتیں ایسی ہے تمہارے ہاں تو تم کو خود ہی نہیں پتا کہ کہاں جانے والے ہو کہاں میرے آمال مت دیکھو نبی کی محبت دیکھو اس سے پوچھے تو کہاں جائے گا پتا نہیں اللہ صاحب کہاں بھیجیں گے کیا ہوں گا بھائی عمل کرو عمل کرو عمل کرو تو عمل ہی کرتا ہے اس لئے مسلمان ہو اپنے عقیدے کو پہچانو وقت کی میرے پاس قلت ہے محول بڑا ڈسٹیبینس کا ہے ایسے محول میں تقصیل کرنا روایتوں کو پڑھنا یہ بھی ایک جہاد ہے جہاد ہے ذہن منتشر ہوتا ہے عربی کو بغیر متن کے اعراب کے پڑھنا اتنا آسان نہیں ہوتا ایسے محول میں بہت آدمی پر سکون انداز میں پڑھتا ہے لیکن بہرحال جیسے بھی محول میں جو بھی میں نے سمجھانے کی کوشش کی بتانے کی کوشش کی ہو سکتا ہے کچھ لردیش ہے گلتیا ہوئی ہو لیکن اس کو مت دیکھی آپ کی میری زبان سمجھانا چاہ رہا ہوں جو عقیدہ دینا چاہ رہا ہوں یہ وہی عقیدہ ہے جو رسول اللہ نے ہمیں دیا ہے جو صحابہ سے ہم تک پہنچا ہے سمجھنے کی کوشش کرو کہ آج حدث کے نام پر کیسے دھوکے دیے جا رہے ہیں قرآن کے نام پر کیسے دھوکے دیے جا رہے ہیں اپنی بدعملی کو دور کیجئے اپنی خرافاتوں کو دور کیجئے آج وہابی جو سب سے بڑا ہم پر حملہ کرتا ہے وہ علم کی بنیاد پر بات نہیں کرتا ہم سے ہماری خرافاتوں کی بنیاد پر بات کرتا ہے اس لیے اولیاء کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں بے شک ہم ان کی بارگاہ میں اس لیے حاضر ہوتے کہ ان کے وسیلے سے دعا کریں ان کی بارگاہ میں کیونکہ روایتوں میں آتا ہے صوفیہ اکرام کی کتابوں میں روایتیں ہمارے موجود ہیں اور ہم مانتے ہیں روایتوں کو کیوں وجہ یہ ہے کہ ہم عشق کے بندے ہیں بات کیوں بڑھائی ہے تیبانہ صحیح مکہ ہی بڑا زاہید ہم عشق کے بندے ہیں بات کیوں بڑھائی ہے صوفیہ اکرام بیان کرتے ہیں روایتیں اپنی کتابوں میں یہ روایت آتی ہے کہ اندہ سکر سالحین تنظل رحمہ جہاں سالحین کا سکر ہوتا ہے اولیاء کا سکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت اترتی ہے جہاں سکر ہو وہاں رحمت اترتی ہے جہاں ساتھ موجود ہیں وہاں کتنی رحمتیں اتریں تو اس لئے کیونکہ وہ رحمتوں کے گہوارے ہیں رحمتوں کی جگائیں ہم حاضر ہوتے ہیں لیکن حاضری کے کچھ تقاضی ہیں وہ جہاں دب ہے جب جائیں آپ ولیوں کی بارگاہ میں ہمارے علماء نے عدب یہ سکایا کہ سرانے کی طرف سے جائیں قبر کو سجدہ نہ کریں ہمارے ندی شرک نہیں وہاں بھی اس کو شرک بولتا ہے شرک نہیں ہے لیکن وہ حرام ضرور ہے کیونکہ آقا نے اس سے منع فرمایا قبر کو سجدہ نہ کریں محبت کا تقاضہ ہو بہت محبت دل میں اومڑ رہی ہو دل چاہ رہا ہو تو سجدہ نہ کریں بلکہ قبر مبارک کی چادر کو اٹھا کر چوم لے اتنی اجازت دی گئی ہے کہ چادر چوم لے یا چوکٹ کو چوم لے مگر سجدے جیسی کیفیت میں نہ جائے اور آلہ حضرت فادلہ بریل بھی فرماتے ہیں کہ بارگاہ ولی کا عدب یہ ہے کہ قبر سے کم از کم چار ہاتھ کی دوری پہ کھڑے رہے اور جیسے زندگی میں عرب کرتا تھا ولی کا ویسے ہی وسال کے بعد یہ نہ سمجھے کہ مردہ ہو کے مٹی کا ڈیر ہو گئے زندہ کا جیسے عدب تھا ویسے ہی وسال کے بعد عدب فرماتے زیادہ دیر نہ رکھے کہ جس طرح ایک زندہ آدمی کے پاس کوئی شک زیادہ دیر رکھتا ہے تو اس کو کوفت ہوتی ہے پریشانی ہوتی ہے تو وہ اسی طرح ولی کو ایک طرح سے کوفت ہوتی ہے زیادہ دیر قبر پہنا رکھے مختصر وقت میں فاتحہ پڑے چلے جائیں اور اگر دل چاہ رہا ہو کہ بہت بیٹھے تاکہ سکون حاصل ہو اتمنان تو عالت فرماتے کہ پھر قبر سے دور ہٹ کر بیٹھ جائے اگر قبر سے متصل کوئی دوسرا کمرہ ہو یا قبر کے باہر کا حصہ وہاں بیٹھے جتنی دیر بیٹھے ذکر اللہ کرے لہو لعیب میں مبتلا نہ ہو لوگوں سے گفتگو سے پریس کریں وہاں کے جو آپ پاس کے جو ماحول ہے اس ماحول کی نظارہ جو ہے نظاروں سے پریس کریں اتنی دیر کیا کریں قرآن پڑے تلاوت کریں اس ولی کی بارگاہ میں اس کو حصال سواب کریں اور ان کا فیوز و برکات کی اللہ کی بارگاہ میں امید لگا کے دعا کریں مولا اس ولی کا فیض ہم پہ برسائے نمازوں کی بھی پابندی کیجئے آپ لوگ سنیوں کا سب سے بڑا پرابلم ہے نماز کی کوتائی یہی بنیاد دو وہاں بھی گمراہ کرتے ہیں اس لئے نمازوں کی بھی پابندی کرنا ہے نماز پڑھیں گے انشاءاللہ علماء سے وابستگی رہیں گی مسجد سے تعلق جڑا رہیں گا مسجد کے عیمہ اس سے ملاقات ہوتے رہیں گی مسائل آئیں گے کوئی اگر گلت بات ذہن میں ڈالیں گا نماز کے لئے جب ہم اپنے علماء کی مسجد میں پہنچیں گے اپنے علماء سے بات چیت کریں گے شبہات دور ہوں گے عقیدہ مضبوط ہوں گا اللہ تعالیٰ اس دو روزہ بزن کو قبول فرمائیں اور کہنے سننے میں لرجش و معاف فرمائیں اپنے حبیب کے صدقے میں جن نوجوانوں نے اسے جلاس کا انعقاد کیا اس کا انہیں بہتین عجر عظیم عطا فرمائیں وما علینا اللہ اللہ اللہ